الیکشن بڑا اہم تھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں اور یہ بھی ہمارے چینل کو کریٹ جاتا ہے انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا اور بھارہ کے ایک سو چوالیس سال کے بعد امریکن تاریخ میں ایک ہارا ہوا پریزیڈنٹ جیتا ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ تو بائی آل اکاؤنٹس اب جیت گئے ہیں اور پاکستان میں ڈانلڈ ٹرمپ کی بات ہوتی رہی اور آپ کو معلوم ہے ان کو پاکستان کی سیاست کے ساتھ جوڑا گیا اچھا بڑا کہا گیا ہمارے ساتھ وہ گیسٹ ہیں جو کنسسٹنٹی کہتے رہے کہ یہی جیتے گا اور لوگ کہتے تھے یہ جی ان کی اپنی ایک اپنی بڑک ہوتی ہے یہ ایسی کہتے جا رہے ہیں اور وہ کنسسٹنٹ کہ ڈانلڈ ٹرمپ جیتیں گے اور ہم نے اسے پوچھیں کہ کوئی آپ کو انسائٹ خبر تھی سینیٹر مشاہد حسین سیدہ چیرمین پاک چانہ انسٹیٹیوٹ اور رہ چکے مختلف کمیٹیز کے ڈیفینس کمیٹی کے فارن افیس کمیٹی کے ہیڈ بھی تو نظر ان کی گہری ہوتی ہے ان معاملات پہ ویلکم تو دی شو مشاہد پاکستان میں تو بڑا خوش ہوں کیونکہ میں تو شروع سے کہہ رہا تھا اس دفعہ بھی نہیں دوزار سولہ بھی میں میں نے کہا تھا ٹرمپ جیتے گا اور اس دفعہ بھی میں ایک سال سے کہہ رہا تھا جیتے گا لوگ کہہ رہے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ نہیں ہم تو میں آپ کو بھی مغربات دیتا ہوں کیونکہ آپ نے بھی واحد تھی میڈیا کی انکر جنہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ جیتے گا اور اصل میں ہمارے لوگوں کو انڈسٹینڈنگ نہیں ہے امریکن سسٹم کی پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ عالمی سیاست میں this is the biggest come back in history ایک شخص جس کی خلاف اور دوسری بات میں جو خوشی ہوئی ہے کہ امریکن اسٹی اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے امریکہ کی پوری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پینٹیگون سی آئی اے ان کا جو سوکال لبرل اسٹیبلشمنٹ وہ ہوئی ہے اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سارے اس کے خلاف تھے اور غلیل الزامات لگائے ویپنائز کیا اور انہوں نے امریکہ کا اصل چیرہ بھی سامنے آ گیا کہ ان کا سسٹم کتنا جھوٹ کی بنیاد پر ہے میڈیا نے جھوٹ بولا سارا کچھ اور یہ تو جلی کا انڈریٹ تھی نا اٹیک ہو اس کو مروانے کی پوش کی گئی اور اسے بڑا کیا ہو سکتا ہے تو اور یہ اور ہی وز اینڈرڈاک پٹ ہی فائٹر یہ اور یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہوگا جان ایف کینڈی کے بعد ساٹھ سالوں میں جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ان کا ترجمان نہیں اور اس نے کھلی طور پر کہا کہ ہمارے جرنیل نلائک ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں سی آئی اے فیل ہو گیا افغانستان میں جرت بلا بندہ ہے اور میرے خیال میں عالمی امن کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بڑا اچھا ہے تو بڑی دلچسپ بات ہے کل ہم نے ٹویٹ کیا کہ یہ جیت رہا ہے تو مجھے بہت سے پاکستانیوں نے مجھے دوستوں میں نے بھی ٹویٹ کیا پہلے کہہ دیا میں نے ٹویٹ میں کل کہہ دیا تھا کہ ٹرمپ جیت رہا ہے اور امریکہ جو ہے کنزروٹی ملک ہے وہ ایک کالی خاتون کو ووٹ نہیں دیں گے ہاں نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جو یہاں کے لوگوں کو انہوں نے کہا جی نہیں نہیں آپ کو پتا نہیں اسٹیبلشمنٹ یا کرے گی میں نے کہا نہیں ہے اندر نہیں وہ کرتی زیادہ جو مرضی کرے تو یہاں کے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں جیتے گا اسٹیبلشمنٹ بیسے ہر جگہ ہارتی ہے ہر جگہ ہارتی ہے ہرنا تو چاہیے جان کے ڈیزارفز ٹو لوس نہیں جو دلچسپ بات ہے مشاہد کہ یہ ایک کنونشنل تھا نا کہ جی جو ڈانلڈ ٹرمپ ہے بڑے نیگٹیو ہے یہ وہ یہ بات درست ہے کہ جو وہاں امیگریشن کے حوالے سے جو رہ رہے ہیں وہاں مسلمان اور پاکستانی بھی انہوں نے تو انڈوس کیا اس کو مسلمانوں نے انڈوس کیا لیکن ایسے ان وہ جو کہا نا کہ بلکہ وہ ایک امام نے میں سن رہا تھا مشیگن میں جہاں سب سے زیادہ اکثریت ہے آپ تو جانتی ہیں امریکہ آپ بھی رہی ہیں ادھر کہ وہ سب سے زیادہ اکثریت ہے عربوں کی مسلمانوں کی اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی اس لیے بچائی ہے کہ آپ فلسطین میں امن لائیں گے یہ دعا کیا اس نے یہ میں سن رہا تھا انہوں نے ہی ووٹ دیا اس کو دینا زیادہ ہے چھتالیس فیصد لائٹینو مردوں نے ووٹ دیا اور عورتوں نے ووٹ دیا اس کو پچیس فیصد کالے مردوں نے ووٹ دیا یہ روایت ہی سوچتی نا ہماری کے یہ ہوگا ہوگا پہلی بات ہے کہ جو کینڈیڈیٹ تھی وہ بہت کمزور تھی بائیڈن اصل کینڈیڈیٹ تھا بائیڈن کو سوفٹ کو میں انہوں نے سادش کر کے نکالا اوباما نے کلنٹن نے ڈیموکراتک پارٹی اسٹیبرشمنٹ نے پھر یہ جو کاملا ہیرس تو یہ تو بھانسنین کے لابس کا کیا ہے یہ تو جالی کینڈیڈیٹ تھی نہ کوئی جان ہے نہ اس نے کوئی وزن دیا کہا کہ یہ فیشسٹ فیشسٹ اور یہ تو کوئی الزام نہیں ہے مشاہد میرا خیال ہے کہ یہ it is not only the woman factor نہیں woman factor نہیں اس میں کینڈیڈیٹ کبزور تھی نا اور دوسری باتیں میں نے ایک سروے دیکھا جو دفنیٹ تھا میں گیلپ کا میں نے ٹویٹ میں کیا بھی ہے کہ بہتر فیصد امریکن کہہ رہے ہیں کہ ہم ناخوش ہیں we are dissatisfied with the direction of our country and 62 percent کہہ رہے ہیں باسٹھ فیصد کہ ہماری میشت کی وجہ سے ہمارے حالات مزید بگڑ گئیں بلکہ اس کا کس کو ملے گا minus تو ہم یہ مفروضیں بنایا تھے کیونکہ چاہت تھی زیادہ اور انڈرسٹینڈنگ نہیں اور ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں امریکن سسٹم کی میں آپ کو بتاؤ پاکستان میں تو یہ بھی ہوا نا یہ بڑا انٹریسٹن تھا جو عمران خان کے خلاف تھے وہ اس کے بھی خلاف تھے اور یہ بھی بچے گا دیکھیں میں نہیں اسے اگری کرتی کہ ٹرمپ آئیں گے تو یکدہ میں عمران خان پہ وہ کریں گے پریشور فون کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں بٹھ ایڈونٹ ٹھنگ کہ کوئی پولیسی اتنا میجر شیفٹ ہوگا بٹھ یہاں جو پڑے گا دیکھیں جی ٹرمپ پاکستان کے حوالے سے کسی کو نہیں جانتا صرف ایک شخص کو جانتا ہے جو قیدی نمبر آٹھ سو آچار ہے جو سیاسی قیدی ہے جو جیل میں ہے اور اس کے اس کے اس کو پسند بھی ہے اس کی اس کی لائک سے عزت بھی کی دیکھیں نے کبھی نہیں ہوا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے وائٹ ہاؤز میں وائٹ ہاؤز ایک ریزیڈنس بھی ہے اور دفتر بھی ہے اپنے ریزیڈنس کے پرسنل سیکٹرن لے گئے وہ انیامرڈ ہے اور اس کی جو وی وی نے کہا کبھی نہیں ہوتا کہ میں آپ سے الہدہ سیلفی بنانا چاہتا ہوں اچھا ایک اور دل سے میں بتاتی ہوں جو لوگ گئے ہوئے تھے ساتھ جب پرائم منصر تھے تو انہوں نے کہا کہ جی اس نے نا اندر اپنے پرائیویٹ اس میں لے گیا جو پرائیویٹ اس کا ریزیڈنچل ہے تو اس نے دروازہ کھولا اور کہا that's my kitchen and I work in this اور عمران خان کو کچن سے کیا ہو دیکھ رہا ہے سمائل تو یہ he got so he took him in a personal tour ہاں لیکن شاید I'm not sure کہ اس کے نتیجے میں کوئی policy thrust ہوگا پولیسی کی بات کریں 1993 کے بعد جب کلنٹن نے سپیچ میں کہا تھا کہ یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ کشمیر کا یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ تھا 2019 میں اس نے کہا کہ کشمیر کا ایک مسئلہ ہے حل طلب ہے اور میں مسئلہ مسئلہ کرنے کو تیار ہوں I'm ready to mediate اور میں نے موڈی سے بھی بات کی تو اس امریکن پریزیڈنٹ میں جرت تھی کہ کشمیر کو تنازہ تسلیم کرے اور کشمیر کے حل کی بات کرے اور اس نے کہا کہ میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تو یہ جرت کی بات ہے اچھی بات ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں اب لیٹس سی کے ویڈے ٹرانسلیٹس انٹو پالیسی اتلیس گفتگو کی یہ کاملہ ہیرس پر ہے تو انڈین لوبی کے لوگ ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے یہ تو ہمارے جو سب سے زیادہ دشمن پاکستان کے نون ریزننٹ انڈینز ہیں ان میں جو تاثب ہیں مطلب کہ وہ اپنے ملک کا بات آگے پڑھاتے ہیں ان کے بہت تاثب ہیں ایک قسم نفرت ہے یہ سارے بی جے پی سپورٹرز ہیں تو میں تو بڑا خوش ہوں کہ یہ عالمی امن کے لیے بڑا اچھا ہو اس نے پورٹن کے خلاف بیان نہیں دیا افغانستان پر اس نے کہا تھا یہ فیل ہوگی کسی کی جورت ہے امریکن سیاستدان کی کہ اپنے جرنیلوں کے بارے میں یہ گفتگو کرے اپنے سی آئی اے کے بارے میں یہ گفتگو کرے ابانہ نے نکالا تو تھا ابانہ اپنے درپوک آدمی تھا ابانہ اپنے درپوک تھا وہ سٹیمیٹ ابانہ میں جان نہیں تھے ابانہ میں جان نہیں تھے ابانہ نے جانت سے بڑا انہوں نے کیا تھا انہوں نے کہا کمپلیٹلی وہ رائٹ حالانکہ انہوں نے ہینڈوبر کہا دیا تالیبان کو جن سے وہ لیا تھا لیکن وہ اس میں ایک کونفیڈنس آگستو کے ساتھ بولتا ہے دلیر آدمی ہے دلیر آدمی ہے گولی ماری گئی اور وہ بھی عجیب حلاق میں تھا اس نے کہا فائٹ 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 مکہ دکھایا بھاگا نہیں تھا اور کھڑا ہو گیا تو یہ کرائسز میں پتہ چلتا ہے بندے میں جانے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ is good تو میں تو اس لیے میں سپورٹ اور میں پرونس تھا کہ بیسٹ آن نہیں ہے نہیں کہ پریفرنس ایک یس آئی پریفرڈیم آلسو کیونکہ بائیڈن تو منافق ہے اور کاملا حارس بھی منافق ہے بہت منافق ہے دورے میار کے اور لبرل اپنا لبادہ اوڑے میں ادھر جینرسائیڈ کو سپورٹ اور یہ دیکھیں نا یہ آپ تو رہی ہیں امریکہ بھی میں بھی چار سال رہا ہوں آپ سمجھتے نہیں امریکہ is a very conservative society اس نے اگرام اپنے ایشوز شروع کر دی ہے عجیب قسم کے سوشل ایشوز لیا ہے تو وہ ان کے مین سٹریم امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے لیکنہ مشاہد بات یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ وہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گئے but i think abortion کا ایک legitimate ایشو تھا لیکن وہ میرا خیال ہے کہ یہ election جو ہے وہ ایک section کو اپیل کرتا ہے ہاں لیکن خواتین کے حالات وہ تو پاکستان جیسے ملک میں بھی ایک sensitivity اور یہ لیکن میں بات کر رہی ہوں کہ جو economy نے بیڑا غرق کیا امریکنوں کا میں CNN کو دیکھ رہی تھی جو total supporters بس ان کے اب وہ پورا کا پورا اپنا cover up کریں برا جھو برا CNN وہ کہہ رہے کہ ایک چلی ایک ان میں سے کہہ رہا ہے جب میں نے ٹرائول کیا تو ہر ایک بات کر رہا تھا مہنگائی کی اس کی اس کی اس کی تو اس نے ایک سوال پوچھا are you better off today than before انہیں کہا لا not at all صدیب بات ہے کہ آپ کے حالات کوئی بہتر ہوئے ہیں ابھی کہ نہیں یا برے ہوئے ہیں to cover the election وہ جو ہلری کلنٹن اور چاہ اس وقت بھی سارے پندیٹس کہہ رہے تھے کہ ہلری کلنٹ جیتے گی مشاہد سب ٹیکسی ڈرائیورز دو دن میں you know mostly black ٹیکسی ڈرائیورز they were saying کہ he's our man and he's against the establishment اور اسے کا anti-stab میں نے کہا یہ کیا باتیں کرے ہیں اور he's outside of the system he's out and i said اچھا تو میں نے مجاہد بریلوی صاحب کے ساتھ on air شرط لگائی کہ وہ جیتے گی ہلری کلنٹن انہوں نے کہا وہ جیتے گا مجھے ان کو سو ڈالر دینے پڑے کیونکہ شرط میں نے ہاری but i'm just saying آپ نے خواتین یگ جیتی کے اوپر فتہ نہیں no no i thought کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا but میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں نا after that period Trump کا اور ہلری کلنٹن کی بائیڈن کے بعد he's come back with a much greater popular vote also وہی نا millions of ایک تو اس کی جو popular victory ہوئی پچھلی victory سے بہت زیادہ ہے وہ بھی vote لیا electorate college اور ایک اور چیز بڑی important ہوئی ہے لوگوں نے miss کی ہے republicans have captured the senate also ہاں اور کہہے congress بھی تقریبا نہیں وہ تو house of rep پہلے بھی تھا لیکن اس کا مطلب ہے amerika one party straight ہو گیا complete republican domination is complete ہم بڑی interesting ہم بھی اپنی حکمت تیار کریں کہ how to deal with ہماری diplomatic profile ہماری political profile ہماری کسی ہم we should not be like ostriches in the sand اور یہ بھی نہیں کہ ہم نے amerika کو engage کرنے اچھے terms پر engage کرنے اور ہمیں ایک موقع ملا ہے مطلب irrespective of who is going to win the election ہمیں پھر proactively دیکھنا ہے بریک کے بات جید کیا to جید گیا بلکل